بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ان خوبصورت جھیلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک گینی بھی نہیں جا سکی تھوڑی بہت ہائیکنگ کی مشکت کے بعد آپ ابھی بھی سو فیصد خالص قدرتی جھیلوں کا حسن دیکھ سکتے ہیں اگر گوگل ارت کے میپ سے دیکھیں تو چھوٹی بڑی کئی جھیلیں ان پہاڑوں میں چھوپی نظر آئیں گی جہاں ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں ہے اگر کوئی گیا بھی ہے تو وہ دنیا کو یہ جھیلیں نہیں دکھا سکا وادیہ کاغان کی خوبصورت جھیلیں دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹروٹر پاکستان ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں نمبر ایک سیری جھیل مشہور سیاحتی مقام شوگرہ سے اوپر سیری پایا کا خوبصورت مقام ہے شوگرہ سے جیپ آسانی سے مل جاتی ہے راستہ بہت ہی ایڈونچر والا ہے تہلی دفعہ سفر کرنے والے راستہ دیکھ کر اکثر گھبرا ہی جاتی ہیں کیونکہ ایک طرف تو گہری کھائی ہے دوسری طرف بلندو بالا پہاڑ تقریباً چالیس منٹ جیپ کا سفر کرنے کے بعد سیری کا مقام آتا ہے یہاں یہ چھوٹی سی جھیل ہے جو بارش کے پانی سے جمع ہو کر بنی ہے یہاں کے مال مویشیوں کے پانی پینے کے کام آتی ہے مقامی زبان میں سر جھیل کو کہتے ہیں یہ چھوٹی جھیل ہے اسی وجہ سے اس کا نام سری ہے سری سے اوپر پایا کے خوبصورت میدان ہیں اونچے نیچے وسیع پہاڑی میدان روح پرور مناظر پیش کرتے ہیں انہی میدانوں کے وسط میں بھی پانی کا ایک چھوٹا سا زخیرہ ہے خیر یہ جھیل تو نہیں ہے لیکن وہاں کے مقامی گائیڈ اسے جھیل کہہ کر ہی سیاہوں کو یہاں تک گھوڑے پر لے جاتے ہیں اکثر منظر کش اس پانی کی ایسے منظر کشی کرتے ہیں جو تصاویر میں دیکھنے سے جھیل ہی معلوم ہوتی ہے شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کے اشنان کی داستانوں والی خوبصورت اور سب سے مشہور جھیل سیف الملوک ناران سے آدھے پونے گھنٹے کی جیپ مسافت پر موجود ہے برسو پہلے جب یہاں لاہور کراچی کی پریوں کی آمد نہیں ہوئی تھی اس کے قدرتی حسن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ واقعی اس میں پریوں نہاتی ہوں گی مگر اب سیاہوں کی کثیر آمد کی وجہ سے یہاں جھوپڑی نمہ ہوتلوں کی بستی نے اور ناکس انتظامات نے بدبودار ماحول پیدا کر دیا ہے نمبر چار آنسو جھیل جھیل سیف الملوک سے آگے سارا راستہ انتہائی خوبصورت ہے جہاں آپ قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں سے اوپر پیدل چار گھنٹے کی ہائیکنگ کر کے آپ آنسو لیک تک جا سکتے ہیں جو سال میں نو ماہ برف سے ڈھکی رہتی ہے اوپر سے دیکھنے میں پانی کا زخیرہ آنسو جیسا دکھائی دیتا ہے اسی لیے اسے آنسو لیک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یہاں جانے کے لیے آپ کو سارا دن درکار ہوتا ہے نمبر پانچ پیالہ جھیل ناران سے آگے جائیں تو قدرتی حسن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جل کھٹ کے مقام سے چند گز پہلے نیچے راستہ جاتا ہے اور یہاں سبزی مائل رنگ کی پیالہ نماز جھیل موجود ہے اپنی حیت اور رنگ کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے ویسے تو یہ سڑک کے اوپر سے ہی دکھائی دے جاتی ہے زیادہ تر سیاہ اسے اوپر سے ہی دیکھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے آگے چلے جاتے ہیں نمبر چھے لولو سر جھیل وادی کاغان میں پانی کا سب سے بڑا زخیرہ لولو سر جھیل ہے نیلے رنگ کے پانی کی یہ خوبصورت جھیل تقریباً تین کلومیٹر طویل ہے یہاں کشتی رانی کی اجازت نہیں ہے صرف جھیل کے نزدیک جایا جا سکتا ہے اپریل مئی میں جیسے ہی ناران کاغان کھلتا ہے تو گلیشیر کاٹ کر یہاں راستہ بنایا جاتا ہے اور ان دنوں اس جھیل میں برف کے گلیشیر تہر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دیدہ زیب مناظر پیش کرتے ہیں نمبر ساتھ دو دی پتسر جھیل یہ سارا علاقہ لولو سر دو دی پتسر نیشنل پارک کہلاتا ہے جلکٹ سے آگے بیسل کا مقام آتا ہے جہاں سے دائیں جانب دریائے کنہار کراس کر کے ٹریک شروع کیا جاتا ہے یہ دو دن کا ٹریک ہے جہاں درمیان میں مولا کی بستنگ میں کیمپنگ کی جاتی ہے دن جا کر اس جھیل کے درشن ہوتے ہیں شوکین کوہنورد اور قدرتی حسن سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو مشکت میں ڈال کر اس خوبصورت جھیل کا دیدار کرتے ہیں نمبر آٹھ دھرم سر جھیل بابو سر پاس سے آگے تقریباً تیرہ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقعہ دھرم سر جھیل قدرتی حسن میں اپنا سانی نہیں رکھتی بابو سر سے ایک کلومیٹر پہلے دائیں جانب نیچے کچھا راستہ جاتا ہے جہاں بائیک یا جیپ آرام سے جا سکتی ہے مختصر مسافت کے بعد آپ یہ خوبصورت جھیل دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک زیادہ تر سیاہوں کی نظروں سے اوجھل ہے جھیل کے کنارے لہلہات پول وسیع و عریض سبززار اس کی خوبصورتی میں کئی گناہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں نمبر نو سنبک سر جھیل دھرم سر سے کچھ ہی فاصلہ پر دوسری جھیل سنبک سر موجود ہے یعنی ایک ہی سفر میں آپ دونوں جھیلوں کے درشن کر سکتے ہیں مقامی زبان میں سنبک پتھروں کی دیوار کو کہا جاتا ہے اور سر جھیل کو کہتے ہیں کیونکہ یہ جھیل پتھروں کی دیوار کی اغوش میں موجود ہے اسی وجہ سے اس جھیل کا نام سنبک سر ہے دونوں خوبصورت جھیلیں ولندی پر ہونے کی وجہ سے سان میں نو مہینے برف میں جمی رہتی ہیں جولائی کے آخر سے لے کر ستمبر تک ہی ان کا گرین حسن دیکھا جا سکتا ہے نمبر دس بابوسر جھیل وادیہ کاغان کا سب سے مشہور درہ بابوسر ہے جو خیبر پختون خواہ سے گلگت بلتستان جانے کا راستہ ہے اس کے نزدیک دو جھیلیں آتی ہیں پہلی جھیل تو بابوسر سے چلاس جاتے وقت راستے میں آتی ہے اور دوسری جھیل بابوسر ٹاپ کے بائیں جانب پہاڑ کے اقب میں ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کی دوسری طرف سے جایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ تیس منٹ کی ہائیکنگ کر کے پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ جائیں تو اوپر سے بھی آپ اس جھیل کا نظارہ کر سکتے ہیں لولوسر جھیل کے بعد اور بابوسر پاس سے پہلے گیٹی داس کا خوبصورت علاقہ آتا ہے گیٹی داس کے پہاڑوں میں اوپر یہ سات جھیلیں ایک ساتھ موجود ہیں تین گھنٹے کی پور خطر ہائیکنگ کے بعد جیسے ہی سیاہ قدرت کی ان حسین ایک ساتھ سات جھیلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اگر آپ بادیہ کاغان کی مین جگہوں تک چاہ چکے ہیں اور مزید خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چند گھنٹوں کی ہائیکنگ کی مشکت کے بعد حقیقی قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آپ یہاں آئیں یہ جھیلیں خود بھی دیکھیں اور اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دنیا کو پاکستان کی بے پناہ خوبصورتی دکھائیں موسیقی